اسلام علیکم اس is ڈاکٹر روحینا گل بہت سے مریض پیشنٹس کلینک پہ آکے جب ہم ان کا الٹراساونڈ کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ ان کے جسم میں انڈوں کی تعداد کم یا زیادہ ہے تو پیشنٹ آگے سے یہ کہتا ہے کہ اس نے کہیں اور سے الٹراساونڈ کرایا تھا اور انہیں بتایا گیا تھا کہ ان کے جسم میں ایک اچھا انڈا بن رہا ہے یہاں میں تھوڑا سا آپ سب کو انڈرسانڈ کروانا چاہتی ہوں کہ ییس ایک فالیکل ہو سکتا ہے کہ آپ کا بہت اچھا بن رہا ہے یہ دو مختلف باتیں ہیں باڈی میں ریزرف ہونا اور فالیکل کا سائز بڑھنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں باڈی میں ریزرف ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی میں کتنے ایگز یا کتنے فالیکلز ہیں یاد رکھو ہم اس چیز پہ نہیں قادر کہ ہم آپ کے جسم میں زیادہ انڈے بنایں آپ کی باڈی میں جتنے فالیکلز ہیں ہم نے میڈیسن دے کے اس کو بڑھانا ہوتا ہے اور اس کی قوالیٹی امپروف کرنے کے لیے آپ کو دبائیاں دی جاتے ہیں آپ کی باڈی کا ریزرف آپ کی ایج آپ کے ہرمون آپ کے لائف سٹائل پہ دیپینڈ کرتا ہے ریزرف آف دے باڈی is very important to see کہ اگر ایک پیش اور ایک فرٹائل ہے تو ریزرف آف دے باڈی پہ ہم یہ ڈسائٹ کرتے ہیں کہ ان کا کون سا ٹریٹمنٹ کیا جائے کون سی ٹیبلٹ کس ڈوز میں دیئے جائے سو اس لیے ہم ریزرف یعنی باڈی میں کونٹیٹی آف ایگز دیکھتے ہیں کہ ہاو مینی ایگز آر دے اور ہاو مینی فولیکلز آر دے باڈی جس پہ ہم علاج ڈسائٹ کر سکے اب جب آپ میڈیسن لیتے ہو اور پھر بار بے دن الٹرساؤنٹ پہ آتے ہو پھر ہم دیکھتے ہیں ہم نے جو میڈیسن دی ہے کیا اس سے فولیکل بڑا ہے کہ نہیں فولیکل اگر بڑا ہے ایک فولیکل بھی بڑا ہے so that is your body response کہ وہ ایک اچھی quality کا فولیکل ہے جس سے pregnancy کے چانسز ہو سکتے ہیں so please make sure understand کرو جب آپ الٹرساؤن کراتے ہیں اور آپ کا ڈاکٹر آپ کا سنولوجست آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا فولیکل اچھا بنا ہوا ہے it does not indicate کہ آپ کی باڈی میں ریزرف کتنا ہے ریزرف اور the quantity is different than the quality so quality کو دیکھنے کے لیے ہم میڈیسن دیکھتے ہیں اور فولیکل کلٹر سام کرتے ہیں اور ریزرف دیکھنے کے لیے ہم سب number of follicles دیکھتے ہیں کہ body میں کتنے follicles ہیں